السلام علیکم ویلکم تو ماتھمیٹکس وید کوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سے اڈوانس ماتھمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کا ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا نیلسز جیسی فیلڈز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ جو ارثمیٹک اوپریشنز ہیں وہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ میٹریسز میں اپلائے کیا جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہے کاموٹیٹیو لا فور اڈیشن یہ لا کیا کہتا ہے چیکے اے اور بی دو میٹریسز ہیں جب آپ ان دونوں کو چاہے اے میں بی کو پلس کریں تو اس کا آنسر جو ہے وہ بی کو اے میں پلس کرنے کے برابر آنا چاہیے تو اس کو ہم ایکزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے لیے let's suppose اے ایک میٹرکس ہے جس کی ویلیوز ہیں 1,2,3,4 جس کو ہم انٹریز بولتے ہیں بی ایک میٹرکس ہے اس کی جو انٹریز ہیں وہ ہیں 3,2,1,3 c ایک میٹرکس ہے اس کی انٹریز ہیں 1,2,3,6 اب اکارڈنگ تو کاموٹیٹیو لا فور اڈیشن ہم اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو پروو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی ہے a کی ویلیو ہے 1 a ہے جی مارے پاس 1,2,3,4 پلس کرنا ہے اس میں b میں 3,2,1,3 right hand side میں پہلے b ہے جی 3,2,1,3 پلس کرنا ہے اس میں a کو 1,2,3,4 1,2,3,4 2 میں 2 کو پلس کیا 4 3 کو 1 میں پلس کیا 4 4 کو 3 میں پلس کیا 7 3 کو 1 میں پلس کیا 4 3 کو 1 میں پلس کیا 4 4 کو 3 میں پلس کیا 7 3 کو 1 میں پلس کیا 7 3 کو 1 میں پلس کیا 7 1 میں پلس کیا 12 3 میں پلس کیا 3 plus B کی انٹریز ہیں 3, 2, 1, 3 plus C کی انٹریز ہیں 1, 2, 3 and 6 A کی انٹریز ہیں 1, 2, 3 and 4 plus 3, 2, 1, 3 plus 1, 2, 3 and 6 اب ہم ان کو plus کرتے ہیں سبی کو 1 by 1 جو brackets میں ہوتے ہیں پہنے ان کو solve کرتے ہیں تو باہر والا matrix as it is آ جائے گا plus ان کی corresponding entries کو plus کرتے ہیں 3 plus 1 2 plus 2 1 plus 3 3 plus 6 اب یہ دونوں bracket میں ہے تو پہلے اس کی corresponding entries کو plus کرتے ہیں 1 plus 3 2 plus 2 3 plus 1 and 4 plus 3 plus 1, 2, 3 and 6 1, 2, 3, 4 as it is آ گیا 3 plus 1 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 6 plus 3 9 3 plus 1 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 4 plus 3 7 4 2 3 6 as it is اب ان دونوں کو پلس کریں گے 1 plus 4 2 plus 4 3 plus 4 4 4 9 equals 4 plus 1 4 plus 2 4 plus 3 7 plus 6 4 plus 1 equals 5 2 plus 4 is equal to 6 4 plus 3 equals 7 9 plus 4 equals 13 4 plus 1 equals 5 4 plus 2 equals 6 4 plus 3 equals 7 7 plus 6 equals 13 اس کا مطلب دونوں sides کا آنسر سیم آیا ہے تو associative law for addition جو ہے وہ matrices میں apply ہوتا ہے next property ہے associative law for multiplication multiplication के लिए associative law क्या कहता है जी अगर B और C दो matrices है उनको multiply करके जो resultant होगा उसको आप A के साथ multiply करे उसका answer जब A और B को multiply करके उसमे C को multiply करे उसके साथ तो answer same माना चाहिए true 1 and 3 और ये multiply हो रहा है किसके साथ 1 2 3 and 6 जी तो multiply करते हैं first matrix as it is आ जाजएगा 3 को multiply करने 1 के साथ plus कर देने 2 को multiply करके 3 के साथ 3 को multiply 2 के साथ plus 2 को multiply 6 के साथ 1 को multiply 1 के साथ 3 को multiply by 3 के साथ 1 को multiply by 2 के साथ 3 को multiply by 6 1 को multiply by 3 plus 2 multiply by 1 1 multiply by 2 plus 2 multiply by 3 3 3 multiply by 3 plus 4 multiply by 1 3 multiply by 2 plus 3 4 multiply by 3 1 2 3 6 as it is again 1 2 3 4 3 1 are 3 plus 3 2 are 6 3 2 are 6 plus 6 2 are 12 1 1 1 plus 3 3 are 9 1 2 are 2 plus 6 3 are 18 3 1 are 3 plus 2 1 are 2 2 1 are 2 plus 3 2 are 6 3 3 are 9 plus 4 1 are 4 3 2 are 6 plus 4 3 are 12 1 2 3 6 as it is 1 2 3 and 4 as it is again 3 plus 6 equal 9 6 plus 12 equal 18 9 plus 1 equal 10 18 plus 2 equal 20 equals 3 plus 2 equals 5 2 plus 6 equals 8 9 plus 4 equals 13 6 plus 12 equals 18 1 2 3 and 6 6 अब इनको multiply करते है यहा 1 को Tik 9 के साथ plus 2 को multiply कि यह 10 के साथ 1 को multiply कि 18 के साथ plus 2 को motivate 20 के साथ 3 को multiply कि 10 के 3 کو ملٹیپلائے کیا 9 کے ساتھ 4 کو ملٹیپلائے کیا 10 کے ساتھ 3 کو ملٹیپلائے 18 4 کو ملٹیپلائے 20 اسی طریقے سے اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 5 کو ملٹیپلائے کیا 1 کے ساتھ 8 کو ملٹیپلائے کیا 3 کے ساتھ 5 کو ملٹیپلائے کیا 2 کے ساتھ 8 کو ملٹیپلائے کیا 6 کے ساتھ 13 کو ملٹیپلائے کیا 1 کے ساتھ پلس کر دیا اس میں 18 کو ملٹیپلائے کیا 3 کے ساتھ 13 کو ملٹی پلائے کیا 2 کے ساتھ پلس کر دیا 18 کو ملٹی پلائے کر کے 6 کے ساتھ 9 کو 1 کے ساتھ ملٹی پلائے کیا تو 9 پلس 10 کو 2 سے ملٹی پلائے کیا 18 کو 1 سے ملٹی پلائے کیا 18 20 کو 2 سے ملٹی پلائے کیا 40 3 کو 9 سے ملٹی پلائے کیا 27 10 کو 4 سے کیا 40 18 کو 3 سے کیا 54 پلاس 20 کو 4 سے کیا 80 5 کو 1 سے کیا 5 83's are 24 5 کو 2 سے کیا 10 8 6 are 48 13 کو 1 سے کیا 13 18 کو 3 سے کیا 13 کو 2 سے multiply کیا 26 18 کو 6 سے multiply کیا 18 کو 6 سے multiply کیا answer 108 0 8 آگیا اب ان کو plus کرتے ہیں 20 میں 9 plus کیا 29 18 میں 40 plus کیا 58 27 میں 40 plus کیا 67 54 میں 80 plus کیا 4 4 0 plus کیا 54 54 54 plus کیا 34 24 میں 5 plus کیا 29 48 میں 10 plus کیا 13 میں 54 plus کیا 67 108 میں 26 6 plus کی 36 کیے تو 134 جی تو اب یہ دونوں answer same آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ والی condition جو ہے وہ satisfy ہو رہی ہیں اس کے بعد ہے left distributive law left distributive law کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کسی matrix A کو دو matrix plus کرنے کے بعد اس کے ساتھ multiply کریں یا پہلے دونوں matrices کو multiply کر لیں اور پھر جو resultant آئے گا ان کے ساتھ plus کر دے resultant کو تو ان کا answer same آنا چاہیے دیکھتے ہیں جی A into B plus E should be equal to A B plus A C left hand side کو ہم پہلے prove کرتے ہیں A into B plus C A کی value ہے ہمارے پاس 1 2 3 and 4 B کی value ہے 3 2 1 3 plus کرنا ہے اس میں C کی value ہے 1 2 3 and 6 1 1 2 3 and 4 as it is آگیا in ko plus karna hai to corresponding on joh untries on ko plus karne ghe 3 plus 1 2 plus 2 1 plus 3 3 plus 6 is is cancer 3 plus 1 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 3 plus 6 9 1 1 1 4 1 multiply by 4 plus 2 multiply by 4 1 multiply by 4 plus 2 multiply by 9 1 3 3 by 4 plus 3 4 multiply by 4 3 multiply by 4 plus 4 multiply by 9 plus 4 multiply by 9 6 6 8 8 plus 4 12 18 plus 4 22 12 plus 16 28 12 plus 36 48 2 A A value 1 2 3 and 4 C value 1 2 3 and 6 1 2 multiply 1 1 3 plus 2 1 1 2 plus 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 3 1 1 4 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 5 6 2 8 9 4 13 6 12 1 6 12 2 2 12 12 2 3 6 6 plus 24 is equal to 30 ان کو plus کرتے ہیں جی 5 plus 7 8 plus 14 13 plus 15 and 18 plus 30 ان کو plus کیا تو answer کیا آتا ہے جی 5 plus 7 equals 13 5 plus 7 equals 12 14 plus 8 equals 22 13 plus 15 equals 28 18 plus 30 equals 48 اب دیکھیں جی یہ والا answer اب دیکھیں تو یہ والا answer اور یہ والی left hand side کا answer دونوں same ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری left distributive law کو hold کرتا ہے اسی طریقے سے right distributive law ہے اس میں ہم نے پہلے کیا تھا کہ دونوں matrices کو plus کر کے تیسرے matrix کے ساتھ multiply کیا تھا لیکن یہاں پہ same وہی طریقہ car ہے اور اس میں کیا کیا گیا ہے کہ پہلے b کو c میں plus کیا ہے پھر جو answer آیا ہے اس کی place change کر کے مطلب پہلے وہ left side پہ تھا اب a matrix جو ہے وہ right side پہ رکھے جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ multiply کیا same وہی method use کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی multiply کرنا ہے اور b کو a کے ساتھ multiply کر کے اور c کو a کے ساتھ multiply کر کے جو answer آئے گا وہ دیکھنا ہے کہ دونوں same ہیں اور کیونکہ یہ property ہے یہ یہاں پہ hold ہو رہی ہے اس لیے یہ example جب آپ کوئی بھی matrix کی entries کو لے کے solve کریں گے تو جس طریقے سے left distributive law کا answer آیا ہے اسی طریقے سے right distributive law کا بھی answer آ جائے گا جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ کون سی properties ہیں جو arithmetic operations کے ساتھ ساتھ جو matrices ہیں وہ hold کرتے ہیں codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lectureز سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with codenics search کریں اللہ نکہ بار